اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ آج کس پیڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کاروباری بارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیئی سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پہ ہمارا تجسیہ اسے کے ساتھ آپ کو اگاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹوال اور تک بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامنٹل سٹرونگ کوائن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا ایڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اکارڈنگ ٹو دا فریش بی ٹی سی ٹیکنیکل انیلسس سو گائز آج ہے جمعہ کا دن اور اس دن میں ہمیں لازمان یو ایس سینٹ سے کوئی نہ کوئی نئی خبر اور ڈیٹاس دیکھنے کو ملتے ہیں خبر جو مل چکی ہے ڈیٹا جو تقریبا شام پاکستان کے پانچ سے سات بجے کے درمیان ہمیں موصول ہوگا اور اس کے بعد آپ کو گولڈ کی مارکٹ کرپٹو مارکٹ تمام مارکٹ میں ایک بڑی تبدیلی واضح دیکھنے کو ملتی ہے ایسا پچھتر پرسنڈ مارکٹ میں دیکھا جاتا ہے ٹریڈرز بھی سیچڈے سنڈے کی کلوزنگ سے پہلے آج کے دن کو بہت اہمیت دیتے ہیں تو دوستو تمام جو اہم معلومات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا پھر مارکٹ کی طرف چلیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تاکہ باقی دوستوں تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچ سکے پچھلے تین دن سے پھر بہت سے ویور کے جانب سے یہ کمپلین آ رہی ہے کہ انہیں ویڈیو کا نوٹفکیشن لیٹ ملتا ہے تو دوستو میں آپ سے بارہا ریکویسٹ کر چکا ہوں اور جب ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تب ہی ایسا کرتے ہیں لیکن پلیز آپ روٹین میں لائک کر دیا کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والے دنوں میں کسی بھی تجارتی نیوز سے آپ دور نہ رہ سکیں کیونکہ نیوز وہی کام آتی ہے جو وقت پہ آپ کو مل جائے تو دوستو بھرتے ہیں مارکٹ کی طرف بی ٹی سی ڈومینس یہاں پر سٹرونگ ہو رہا ہے اور کیپلائزیشن میں ایک بڑی کمی واقعہ ہوئی ہے کیونکہ پریڈرز مارکٹ میں چھوٹے بڑے تاجرز سب ہی یہاں پر اپنی بائنگ کو سٹوپ کر دیتے ہیں اس ڈیٹا کے آنے سے پہلے جس کا میں نے ویڈیو کے آگاز میں ذکر کیا ہے لیکن اگر ہم بات کریں بی ٹی سی کی ریزیسٹنس کی تو بی ٹی سی یہاں پر مسلسل فائٹ بیک کر رہا ہے اپنے لیول کے لیے سکسٹی ایٹ تھاؤزن مارکٹ کے لیے بہت سٹرونگ لیول ہے اور ایتھیریم کی بھی یہاں پر سیم سیچویشن ہے تو دوستو ہم لوٹ کے مارکٹ کی طرف آتے ہیں پہلے چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی طرف جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت الیکشن کا دور دورہ ہے اور دنیا کے کسی بھی ایسے ممالک میں الیکشن ہو جس کی کوئی بیلیو نہیں ہے تو اس کی بیلیو بھی بن جاتی ہے تو یہ تو دوستو پھر امریکہ ہے امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے صرف اور صرف کرپٹو پہ بات ہو رہی ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آخر اس نے کیا شکل اختیار کر لی ہوگی امریکہ کی ریجن کے اندر میک ہنری ارز سینٹ تو پاس ایف آئی ٹی ٹوئنٹی ون کرپٹو بل بیفور الیکشن میک ہنری دوستو چاہتے ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ الیکشن سے پہلے جو کہ ہے پاس کر دیا جائے یونائٹس تیٹ ہاؤس وائلی پوزیٹی ووڈ آن دا کرپٹو ریگولیٹی ریگولیٹنگ فیٹ ٹو ون بل شوڈ بی اویک اپ کال تو میک ہنری چاہتے ہیں دوستو کہ اس کا رسلٹ بعد میں دیکھا جائے گا پہلے ہم اس بل کو پاس کروالیں آوٹ گوئنگ یونائٹس تیٹ ریپبلکن لاؤ میکر پیٹرک میک ہنری یہ لاؤ میکر ہیں دوستو یہ بھی ذہن میں رکھئے گا has pressure to the senate to pass اقیق ریپٹو ریگولیٹنگ بل before the November presidential election یعنی کہ نومبر سے پہلے اس بل کے پاس کرنے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے دوستو میں نے فیلال آج تک نہیں دیکھا میں نے اپنی ہوش میں الیکشن کے امریکہ کے تقریبا تین الیکشن دیکھے ہیں کبھی کسی الیکشن سے پہلے اتنا زور نہیں میں نے کسی پروڈکٹ کے اوپر دیکھا جتنا میں آپ دیکھ رہا ہوں تو دوستو ایک بڑی تعداد اس بل کی فیور کے اندر ہے تو دوستو ایک بہت بڑی تعداد اس کے اوپر پریشر دے رہی ہے اس بل کو پاس کرانے میں اور آپ دوست جو صرف ٹریڈ کرنا جانتے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر امریکہ میں یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر بی ٹی سی اور ایتھریم کہاں جائیں گے کدھر تک ان کے پرائس پہنچ سکتے ہیں صرف اس بل کی وجہ سے تو میں یہی ہمیشہ کہتا آیا ہوں پچھلے دو سال سے تو مجھے کمپلیٹلی یاد ہے کہ آپ کے پاس تھوڑے بہت ایتھریم اور بی ٹی سی ضرور ہونے چاہیے اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف یہی وہ وجوہات ہیں دوستو جو امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی کاروبار کے لحاظ سے تبدیلی لے کر کیا رہے ہیں دیکھا جائے تو امریکہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پر جوب کی کوئی 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 کمی نہیں ہے لیکن باوجود اس کے وہ اپنے ڈیٹاز کا ضرور خیال رکھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کو ہم لاسٹ میں گائز ڈسکس کریں گے آغاز کرتے ہیں بی این بی سے تو دوستو بی این بی کی ہماری سپورٹ تھی فائیو نائنٹی نائن اور رزسٹنس تھی سکس اور ٹو ویری ویری سمپلی بی این بی نے دوستو فائیو نائنٹی نائن کی سپورٹ کو بریک کر دیا یہ اسے کیری نہیں کر سکی اور بی این بی نے ہمیں لو دیا فائیو نائنٹی ون کا میری جانب سے آپ کو جو پریڈکشن تھی وہ فائیو ڈالر کی تھی یعنی کہ یہ فائیو نائنٹی فور تک جا سکتا تھا اور بی این بی یہاں پر ایکسٹرا لوگ ہوا ہے تو دوستو اس وقت بی این بی کی سپورٹ ہے فائیو ایٹی نائن ٹھیک ہے فائیو ایٹی نائن پہ مارکٹ جاتی ہے اور دو گھنٹے تک ریکور نہیں کرتی تو ہم پانچ سو پچاسی کا لوگ دیکھ سکتے ہیں اور رزسٹنس ہمارے پاس ہے فائیو نائنٹی ٹو پوائنٹ فیفٹی کی پانچ سو بانویں اشاریہ پچاس پہ دو گھنٹے کی رزسٹنس بی این بی کو دوبارہ ایزیلی پانچ سو پچانویں چھانویں پہ واپس لے آئے گی اور اگر ہم یہاں پر بات کریں سولانہ کی تو ہماری سپورٹ تھی گائز ون سکسٹی نائن کی اور رزسٹنس تھی ون سیونٹی ون پوائنٹ ایٹی کی سپورٹ دوستو ون سکسٹی نائن پہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ تین ڈالر مزید لوگ کر سکتا ہے تو یہاں پر سولانہ نے ون سکسٹی فائیو کا لو دیا اپنی سپورٹ کو یہ کیری نہیں کر سکا اب یہاں پر مارکٹ جو ہے اپنا پورا جو سولانہ کے پرائیس کو لے کر ہے اپنی ٹمز اینڈ کرڈیشن چینج کر رہا ہے اس وقت سولانہ کی سپورٹ ہے دوستو ون سکسٹی فور پوائنٹ فیفٹی ون سکسٹی فور پوائنٹ فیفٹی پہ ہر صورت مارکٹ کو سٹے کرنا ہوگا سولانہ یہاں سے بریک ہوتا ہے تو ہم ون سکسٹی ون کو دیکھیں گے اور ریزسٹنس ہمارے سامنے کھڑی ہے ون سکسٹی سکس پوائنٹ نائنٹی یہاں پر ہمارے ٹو آرز کی ریزسٹنس سولانہ کو دوبارہ ون سکسٹی نائن جیسا ریٹرن ہائی دے سکتی ہے ایکس آر پی کے پرائیس دوستو یہاں پر سٹک ہیں میڈ نائٹ میں ہم نے ڈوج کو بائی کیا تھا پوائنٹ سکسٹین پہ اور اس وقت ہم ڈوج کو ہولڈ کی ہوئے ہیں کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں ہے فرسٹ سٹپ ہمارا چین لنک میں تھا دوستو سترہ سیونٹین پوائنٹ نائنٹی کا جسے ہم یہاں پر یوٹلائز کر چکے ہیں اور ابھی مارکٹ جو ہے وہ ایکول پہ ہے اور چین لنک اس وقت مارکٹ کے ٹرینڈنگ ٹوکن میں سے ایک ہے جس میں سے ٹوٹل پانچ ٹوکن ٹرینڈ کر رہے ہیں ایک اس میں چین لنک ہے اگر ہم یہاں پر پولکاڈوٹ کی بات کریں دوستو تو یہ سیکنڈ پروڈکٹ ہوگی جو ہماری اس وقت مارکٹ مسٹک ہے اور تھرڈ اس نیر اب آتے ہیں گائز یونی سوائب کی طرف یونی سوائب کے پرائز دوستو الیون پوائنٹ ٹوئنٹی سے تھری ٹائم بیک کر گئے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک اس میں ایکزٹ نہیں مل پایا اگر ہم سیکنڈ سٹپ اس میں یوٹلائز کریں گے تو وہ ہوگا دس اشاریہ دس کا آج کے دن کے اعتبار سے اس سے بیسٹ جو کہ ہے سپورٹ اس کی ایویلیبل نہیں ہے پیپے کوئن کے حوالے سے بہت سوالات تھے اور دوستو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب پیپے ایکسٹریم پمپ ہو رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہیں جا کر آپ کو اس کی بریک ضرور لگتی دکھائی دے گی اور وہ ہوگا لیول فور زیرو سکسٹین کا ایکزیکٹلی اس نے فور زیرو سکسٹین ایٹی لگ بگ فور زیرو سیونٹین کے بعد سے اپنی پوزیشن سٹک کی ہوئی ہے کیوں کیونکہ باقی مارکٹ پمپ ہو رہی تھی اور پیپے اکثر تب پمپ ہوتا ہے جب پوری مارکٹ سٹک ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس آپ نے از خود کوئی بائنگ اس میں کر لی ہے تو آپ سبر کا مظاہرہ کریں کیونکہ پیپے کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی تھی پیپے 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 اور اب یہ اس وقت پریٹ دے کر سٹک کیونکہ یہ ایک روٹین ہے مارکٹ کی بالکل کہ پمپ ہوتے ٹوکن میں کوئی بھی جمپ لیے بغیر نہیں رہتا تو دوستو اب آپ کو سبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا ہر صورت نہیں تو آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اب ایپٹوس کو ایڈ کریں گے گائز 9.10 ہماری سپورٹ تھی ہم اس میں انٹر ہو چکے ہیں گائز اور اس کے بعد ہمیں ایپٹوس نے ہائی دیا 9.25 15 سنٹ کی یہ ٹریٹ تھی نیکس مارکٹ کے لیے ایپٹوس کی سپورٹ ہوگی گائز 8.78 7.70 اور یہ سبھی ٹارگٹ ابھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں یہ بٹ گیٹ ایکسچنج کے اوپر ہم نے ایکیوریسی کے تبار سے فالو کیے ہیں اور کرنے ہیں آر این ڈی آر کی ہماری سپورٹ سٹل بینڈنگ ہے گائز 9.80 مارکٹ کے اکورڈنگ ہم یہاں پر ایکزیکلی سموثری ورک کر رہے ہیں اور ورلڈ کوئن کی جو پوزیشن ہے آج کے تبار سے دوستو ورلڈ کوئن 3.50 پر اگر ریزیسٹرس نہیں دے پاتا اگلے دو گھنٹے میں تو ورلڈ کوئن ایزیلی 3.25 اٹھائیس کا ہمیں لو دے دے گا اب 20 سے 22 سنٹ کے لو کی طرف یہاں پر توجہ دے سکتے ہیں آئی ایم ایکس کے پرائز میں پچھلے تین دن سے دوستو 35 سنٹ کی کمی ہوئی ہے یہ کافی بڑی کمی ہے اور اب اس کے اندر پمپ دو ڈالر کے بعد ہی آئے گا یعنی کہ اگر ہم اسے 2.05 پہ دیکھتے ہیں تو وہاں سے آپ اس میں 2.18 کی ایک لونگ ٹریڈ اپلائے کر سکتے ہیں with the store loss of 1.80 اوپی کوئن بھی دوستو بھی سٹک ہے اس کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے صرف ڈسکشن دیکھنے کے لیے آپ ہماری مینڈ نائٹ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل پروائیڈ کر رکھی ہے ایون کے ایل ڈیو کی بھی ٹھیک ہے تو مینڈ نائٹ کی ویڈیو آپ کو جو 12 آر پرانی دکھائی دے گی وہی مینڈ نائٹ کی ہوگی اب آتے ہیں دوستو FTM کی طرف ہم نے FTM میں 0.8050 میں ایکسٹ کرنا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہمارا FTM میں دوستو جو ٹارگٹ ہے وہ یہاں پر اچیو ہو چکا تھا bid get exchange کے اوپر یہی ذہن میں رچے گا دوبارہ اب یہاں پر FTM ٹوٹ رہا ہے اور اس کے مزید ٹوٹنے کے چانسز ہیں یعنی کہ یہ 0.7790 سے 0.7720 تک کا ہمیں یہاں پر لو دے سکتا ہے بی جی پی کی ریزسٹنس دوستو میکسیمم میں نے آپ سے شیئر کی ہے 1.40 مورننگ میں ہم نے بی جی پی کو 1.33 سے 1.38 کے درمیان روٹیٹ ہوتے دیکھا آج بھی یہ 1.30 اور 1.40 کے درمیان ہی آپ کو اس کی سپورٹ اور ریزسٹنس دکھائی دے گی اینہ کوئن میں ہماری شورٹ کی ایک ٹریڈ تھی جو ہم نے کرنٹ پرائس پر لی تھی وہ تھی 0.8780 اور ایکزٹ تھا 0.8710 کا ایکزیکٹلی ہم اس میں بھی دوستو 100% کامیاب رہے ہیں اور اینہ کی یہاں پر اگر ہم دوبارہ ٹریڈ لیتے ہیں تو 0.8690 سے 0.8620 کے لیے اسے ہم یوٹلائز کریں گے تو دوستو نوٹ کوئن کے حوالے سے بھی سوالات تھے کہ نوٹ کو انیلیسس میں ایڈ کیا جائے گائز دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ رسکی ٹوکن ہے ایک وقت اس کے اندر 165% کا پمپ آیا ہے اور اتنی جلدی کسی ٹوکن کو میں انیلیسس میں ایڈ نہیں کر سکتا کیونکہ جب آپ فس گئے تو آپ کا نکلنا مشکل ہو جائے گا اسی لیے ابھی تو یہ فیلال کنسسٹنٹلی پمپ کر رہے ہیں اور اس طرح کسی ٹوکن کا کنسسٹنٹلی پمپ کرنا اس کی سپورٹ کا انتاظہ لگانا امپوسیبل ہو جاتا ہے اور اب آتے ہیں دوستو ورلڈ کوئن کی طرف ورلڈ کوئن کو ہم نے مرنائٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پانچ ڈالر اسے اپنی سپورٹ کو بریک نہیں کرنا چاہیے فائنلی اس نے پھر سے اپنی سپورٹ کو بریک کیا ہے ریزن کیا ہے دوستو اس کی اگینسٹ کچھ مارکٹ میں خبریں ہیں ان کا امپیکٹ رہے گا ابھی دو سے تین دن اور پھر جا کر ورلڈ کوئن کی پوزیشن آپ کو بہتر ہوتی دکھائی دے سکتی ہے پروچیکٹ وائز اور آج کے دن اگر یہ فور پوائنٹ سیونٹی فائف کو جو کہ ہے دو گھنٹے تک یہاں پر جو کہ ہے پروٹیکٹ نہیں کر پاتا اپنی سپورٹ کو تو آپ چار اشاریہ پچپن کا پھر سے اس میں لو دیکھیں گے کیونکہ فائیو ڈالر کی اس کی سپورٹ کو کسی بھی صورت بریک نہیں ہونا چاہیے تھا کیسی ایس میں دوستو کل ہماری ٹریڈ جو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی دس اشاریہ دس اشاریہ بیس کی ابھی یہاں پر ہماری ایک اور انٹری ہوئی ہے کوکوائن کے نیٹیو ٹوکن میں اور اب کیونکہ ہم ایک ایش سے نکل چکے ہیں اب اس کا دوستو جو نیکس لیول ہے ٹریڈ کا وہ فور زیرو فورٹی تھری فیفٹی کا ہے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ایکس اسے ڈی لسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پرائس تھوڑے سے گرنے والے ہیں اور ہم اس کو اپنی ٹریڈ کے لیے بقاعدہ طور پر یوز کریں گے اس ٹارگٹ کو اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تریوں کی گرنل چارٹ کی طرف سو گائز ناو ہی آر ان دا چارٹ آف بی ٹی سی پیٹ کوئن کے پرائس میڈ نائٹ میں دوستو سکسٹی ایٹ تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ پہ تھے اور مورننگ میں ہم نے ایک مرتبہ پھر سے وہی لو دیکھا جس کی میں نے پرڈکشن کی تھی کہ اس کی ویکر زون ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزن وان نائنٹی تو دوستو مارکٹ جو ہے اس نے سکسٹی ایٹ تھاؤزن فیفٹی ڈالر کا لو دیا ارسٹ ہزار پچاس کا اب ارسٹ ہزار پچاس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ویکر زون میں مکمل طور پہ انٹر ہو گئے تھے پھر مارکٹ ریکبر ہوئی اور اب آپ کے سامنے کھڑی ہے جس نے بھی ارسٹ ہزار ایک سو نوے میں انٹری لی ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزن وان نائنٹی وہ اس وقت سکسٹی ٹو ڈالر کی پروفٹ میں ہے نہ کہ لوز میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم بی ٹی سی کو یوز ہی سپورٹ کے اندر کرتے ہیں فیوچر میں جب کرنا ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی یہاں پر فل ڈے کینڈل چارٹ بریش ہے دوستو کچھ بھی آئیڈیا نہیں دیا جا سکتا بہتر ہے کہ ہم فور اور سے آئیڈیا لیتے ہیں فور اور میں دوستو مڈ کے اندر ایک بڑی کریشنگ کینڈل ہے اور اراؤنڈنگ میں ایک سپورٹ بن رہی ہے شروع میں بھی اور لاسٹ میں بھی تو بہتر یہ ہے کہ مارکٹ دوبارہ اپنے پرائس پر دوستو ریٹرن ہو سکسٹی ایٹ تھاؤزن ایٹ نائنٹی اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو نوے سے پہلے تو دوستو نہ تو آلڈ کوئن کی پوزیشن ٹھیک ہوگی نہ بی ٹی سی کا کوئی یہاں پر حساب کتاب لگنے والا ہے البتہ بہائنڈ دا سکننگ یہ کینڈل ہے بہت سٹرونگ تو اگلے تین گھنٹے یعنی ساڑھے پانچ بجے تک مارکٹ کو واج کرنا ہوگا اور اس کے بعد فورٹی فائیب منٹ ہمیں سکسٹی ایٹ تھاؤزن ایٹ نائنٹی پہ مارکٹ دوبارہ سکسٹی نائن تھاؤزن فائی ہنڈر تک لے کر کے آ سکتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ڈیٹاز جو ہیں وہ مارکٹ میں آج کیسے آتے ہیں ٹھیک ہے اور ویکر زون آپ کے سامنے ہے اس کے بریک ہوتے ہی ہم دوبارہ ستہ سٹھ ہزار تک جا سکتے ہیں سکسٹی سیون تھاؤزن تو ٹوٹل روٹیشن مارکٹ میں تیرہ سو سے پندرہ سو ڈالر کی رہے گی ہیلک فول ٹوکن ہے ہمارے لیے یہاں پر آج کے دن آر این ڈی آر یونی سویپ اور چین لنک اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینل چارٹ کی طرف now we are on the chart of ایتھریم مدنائٹ میں دوستو ہم 3770 پہ تھے سنتی سو ستر پہ اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس مارکٹ کی سپورٹ ہے تھرٹی سیون ہنڈرڈ البتہ مارکٹ نے دوستو صبح سبہ سنتی سو انیس کا اور مارکٹ پھر ریکاور کر گئے یعنی کہ سنتی سو انیس کو لو کر کے پھر سنتی سیون سکسٹی ایٹ کا ہائی دیکھنے کو ملا اب کیونکہ ہماری سپورٹ تھی سنتی سو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے سنتی سو انیس پہ انٹری کیوں نہیں لی دس ڈالر کا فرق ہوتا تو میں ضرور کہتا لیکن جب بیس کا فرق ہوتا ہے تو میں اس کے اوپر بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تو گائز ہم اس وقت پھر سے ایک بہت ہی نازک مور سے گزر رہے ہیں جیسے پاکستان ایک نازک مور سے ہمیشہ سے گزرتا رہا ہے تو بی ٹی سی کی بھی تقریباً آج ایسی ہی زورتحال ہے تو دوستو اس کی سپورٹ سٹلز تھرٹی سیون ہنڈرڈ رہے گی تھرٹی سیون ہنڈرڈ اگر یہاں پر بریک ہوتا ہے تو چھتیس سو ساٹھ تک کا لو میں پھر سے انڈیکیٹ کروں گا جس کے چانسز تھرٹی سکس پرسنٹ کے ہیں ریکاوری کے لیے دوستو ہمیں تھرٹی سیون سکسٹی سے تھرٹی سیون سیونٹی کے درمیان فورٹی فائی منٹ کی ریزسٹنس اس کے پرائز کو ریٹرن کر دے گی چھیک ہے اب آتے ہیں ہم آج کی کینڈل کی طرف دیکھتے ہیں کہ کینڈل ہمیں کیا سبق دے رہی ہے تو دیکھیں آج چوتھا دن ہے دوستو ایتھریم پر ڈے کے حساب سے گر رہا ہے ٹھیک ہے فور اور کی طرف ہوں تو آج بھی ایتھریم اپنی سکت کھو سکتا ہے یعنی کہ تھری سیون فورٹی پہ ہم اگر اگلے تین گھنٹے تک ریکووری نہیں دیکھتے تو ہم ایزی لی سینٹی سو پہ واپس آ جائیں گے تو اس کے بعد سینٹی سو کے لیول کو بریک نہیں ہونا چاہیے چانسز جہاں پر بھڑ رہی ہیں مارکٹ کے اور اگر ہم والیم کی بات کریں تو آج بی ٹی سی کا والیم ہائی ہے نسبت ایتھریم کے ہیل فور ٹوکن ہمارے لیے رہیں گے دوستو آج ای این ایس ای ٹی سی اور بی جی پی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ